بھارتی کے اس مٹھی نے ایسے ایسے بھی سپوتوں کو جن دیا ہے جس کے بارے میں لکھنے کے لیے شبت کم پڑ جاتے ہیں آج ایک اور ایسے ہی سپوت سے آپ کا پریشے کراتے ہیں جس کے بارے میں جانے پر آپ کا بھی سینہ گرف سے چوڑا ہو جائے گا آپ نے کارگل یودھ میں کیپٹن وکرم بطرہ کا نام خوب سنا ہوگا وہی وکرم بطرہ جنہیں پاکستانی شیر شاہ کہہ کر پکارتے ہیں لیکن کیا آپ نے وکرم بطرہ کے صحیحوں کی کیپٹن انوج نیر کے بارے میں سنا ہے جو کیپٹن انوج نیر ہی تھے جو وکرم بطرہ کے ساتھ ایک چوٹی کو فتح کرنے کے لیے دوسرے مرچے سے دشمن سے لوحہ لے رہے تھے انوج کی یونیچ کو پوائنٹ 4875 دشمن سے ہتھیانے کے آرڈر ملے اس پوائنٹ سے دشمنوں کو خدیرنا بھارتی سینہ کے لیے بہت ضروری تھا گہرے کوہرے اور فسلن بھری پرفیلی چوٹیاں پاکستانی سینہ نے سمندر تل سے سولہ ہزار فیٹ اوپر پوزیشن نہیں ہوئی تھی انوج نے پینا ایریل سپورٹ کے پیک 4875 کو سرکشت کرنے کا نیڑے لیا چھے جلائی 1999 کو کارگل یوت کے سب سے کٹھن ماؤنٹین وارفیر کیمپین پوائنٹ 4875 کو سرکشت کرنے کی شروعات کی بھارتی سینہ کی ٹکڑی کی آنے کی بھنک ملتے ہی دشمن نے دگلی تیزی سے حملہ کیا آٹومیٹک فائر، موٹار شیلنگ جیسے ہک گنڈے اپنائے اس حملے میں چارلی کمپنی کا کمانڈر خائر ہو گیا اس کے بعد ٹیم کو دو حصوں میں بار دیا گیا ایک حصے کو کیپٹن انوچ لیڈ کر رہے تھے اور دوسرے کو کیپٹن وکرم پترہ کیپٹن وکرم کے ساتھ مل کر کیپٹن انوچ نے دشمن کی حملے کا جواب دیا ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ کر کے انہوں نے دشمن کے بانکر خالی کی دونوں ویرو نے دشمن کو قدم پیچھے کرنے پر مجھپور کیا دشمن کے تین ماشین گنز نے بھارتی سینہ کی قدموں کو لگھک روک دیا تھا کیپٹن انوچ کی ہیوی فائرنگ نے تینوں گنز کو بیکار کر دیا اپنی سرکشہ کی بھرما کی یہ بکیر کیپٹن انوچ نے اکیلے ہی نو دشمن سپاہیوں کو موت کے خارد اتار دیا کیپٹن انوچ کی یدھنیتی اور سوجھ بوچ کے قارن بھارتی سینہ کی ٹکڑی نے دشمن کے چار میں سے تین بانکر کا صفایہ کر دیا جب ٹکڑی چوتھے بانکر کی طرف پر رہی تھی تب ایک راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ سیدھے کیپٹن انوچ پر آ کر کیا اور وہ پوری طرح سے کھائل ہو گئے انوچ کی بہادری کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری طرح کھائل ہونے کے بعد بھی وہ اپنی ٹکڑی کا نرٹے تھو کرتے رہے مشن ختم کرنے کے بعد ہی کیپٹن انوچ نے موت کو گلے لگایا بتا دیکی پوائنٹ 4875 کو سرکشت کرنے کی وجہ سے ٹائگر ہیل سے دشمنوں کو بھگانا آسان ہوا ایک بار ایک بدرکار نے کیپٹن انوچ سے پوچھا تھا کہ آپ نے سینا کیوں جوائن کی اس پر انہوں نے کہا میں سیاچن دیکھنا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سیاچن زیادہ شکتی شالی ہے یا میں جب کیپٹن انوچ میشن پوائنٹ 4875 کے لیے نکل رہے تھے تب انہوں نے اپنی سگائی کی انگوٹھی کمانڈنگ آفیسر کے پاس چھوڑی اور کہا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو اسے ان کی منگیتر ٹیمی کو لوٹا دے انوچ کی سگائی ہو گئی تھی اور وہ اگرے ستمبر میں شادی کی پلاننگ کر رہے تھے کیپٹن انوچ نیر کی ادبھت شور اور ویرتا کے لیے انہیں مہاویر چکٹ سے سمبانت کیا گیا تھا فیلحال اس خبر میں اتنا ہی نمسکار